میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم خدا سے اس طرح سے باتیں کیوں نہیں کرتے جس طرح سے ہم اس کے بندوں سے کرتے ہیں بے بس ہو کر ٹوٹ کر دھوکے کھا کر اور جب سے میں نے خدا سے باتیں کرنا شروع کی ہیں کسی اور سے باتیں کرنے کا من ہی نہیں کرتا میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں یا اللہ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے تھے میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں یا اللہ دل پھر سے بول اٹھا کس نے کہا تھا کہ خاک کے پتلے سے امید لگاؤ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے یا اللہ دل پھر چیخ پڑا جب مقصد حیات سے ہٹو گے درد ہی پاؤ گے میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا دل پھر بول پڑا اتنے بے وقوف ہو تم جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گے اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گے اور جڑ جاؤ گے میں نے پھر اللہ سے کہا یا اللہ مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھ پر ان حقیقتوں کو آیاں نہ کر مجھے برداشت نہیں ہوتا دل پھر سے بول پڑا حقیقتیں تم پر آیاں نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے اور نہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے میں نے پھر کہا یا اللہ میں بہت تنہا پڑ گیا ہوں تیری دنیا میں ہر کوئی ایک جیسا ہے دل بے ساختہ پھر بول اٹھا تم کب تنہا ہو ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو آئندہ ہرگز مت کہنا کہ تم تنہا ہو تم تنہا کبھی نہیں تھے نہ تم تنہا ہو اور نہ تم تنہا کیے جاؤ گے بس یہ سنا اور پھر ایسا لگا جیسے سارے مسئلے سلج گئے ہیں اور پھر میں خدا کا شکر ادا کرنے لگتا ہوں